ملک دیوالیا ہو چکا ملک دیوالیا ہو چکا کرزوں سے ہو رہا ہو تو اسی کو دیوالیا پن کہتے ہیں اور جب ساری آپ کی ٹوٹل جتنے ریونیو ہیں اور آپ کا کرزہ جو ہے اسے زیادہ ہو رہا ہو اور جو انٹرسٹ کے فگرز ہیں اسے آپ ملک چلا رہے ہوں تو پھر اس کو دیوالیا کہتے ہیں مگر جو یہ سلوشن دے رہے ہیں کہ جی اپنے آپ کو دیوالیا مان لیا جائے وہ اتنا آسان نہیں ہوتا اپنے آپ کو دیوالیا ڈیکلیئر کروا لینا چھوٹی کمپنیوں کے لیے تو ٹھیک ہوتا ہے مگر دنیا کی تاریخ میں کئی مل ملک ہیں میکسکو یہ وہ جنہوں نے اپنے آپ کو دیوالیا کروا لیا تارجنٹینہ وغیرہ کیونکہ وہ یہاں تک آگے تھے ہمارے برے حالات ہیں مگر ابھی ہم یہاں تک نہیں آئے اور ہم ایک نیوکلیئر کنٹری ہیں ہم نہیں افورڈ کر سکتے تو وہ نہیں ہیں پچھلے تیہتر سال میں آپ کے تیس خرب تھے آپ کے ایک کرزے اور ان تین ساڑھے تین سالوں میں آپ کے بیس خرب اور اس میں انکریز ہوئی تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ کدھر جا رہے ہیں اور آپ کا آپ کا پیالا خیرات مانگن ایک ملک جو ہے پاکستان جیسا ملک ایک نیوکلیئر پاور ملک وہ ایک ڈیٹ ٹرائپ پہ فسا ہوا ہے ڈیٹ ٹرائپ اس کا مطلب ہی ہوا کہ جو ہم نے ماضی میں اتنے کرز لے لیا ہے کہ اب جب اس کی باری آ رہی ہے ادائیگی کے تو ہمارے پاس جیب میں پیسے نہیں ہیں تو پھر ہم بورو کرتے ہیں اور بورو کر کے ان کو کرزہ دے دیتے ہیں پھر ہمیں ٹائم مل جاتا ہے دو سال تین سال کا پھر جب اس کی باری آتی ہے پھر ہم بورو کرتے ہیں پھر دے دیتے ہیں اسی طریقے سے ہم ٹائم بائے کر رہے ہیں تو ایک آنٹنگ کے ٹرم میں شاید وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو بینک کرس کہیں گے کیونکہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہے کرزوں کی ادائیگی کے لیے تو ہم جب ڈیو ہو جاتا ہے تو ہم بورو کر کے دے دیتے ہیں اور وقت ہمارا چلتا گزرتا جاتا ہے تو اس طریقے سے ہم زندگی بسر کر رہے ہیں دیکھ سب جیسے آپ نے فرمایا اگر ہمیں کوئی کرد واپس سمجھ دینے کے لیے پیسے نہ دے پھر کیا آپ دیکھتے ہیں کیا خدا نہ حاصل کیا ہو سکتا ہے یہ صرف یہاں پہ میں نے اس کو کہا ہے خیرات کانفرنس ہو رہی ہے اور یہاں پہ ہمارے لوگوں نے کہنا ہے اللہ کے نام پر کوئی دو ڈالر ہونے دیں تو ایک ڈالر ہمیں دے جائیں کہ جب آپ کا کرزہ ڈیو ہے اور آپ کرزہ ادا کرنے کے قابل نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ڈیفالٹ کر دیا لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس کے ادائیگی کے لیے ہم کہیں اور سے بورو کر لیتے ہیں بورو کر کے اس کو پیمنٹ کر دیتے ہیں اور ہمارا سلسلہ چلتا رہتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈیٹ ٹرپ تو یہ حقیقت ہے کہ پاکستان سبلک جو ہے وہ ڈیٹ ٹرپ میں داخل ہو چکا ہے اچھا ڈاکٹر صاحب یہ میں ایک اور آپ واحد ہمارے میشہ دان ہیں کہ جنہوں نے میڈیا پہ آکے واشنگٹن کانسینسس کا نام بھی لیا کم از کم اتنا ہم دیکھتے ہیں آپ کا کانٹریبوشن اور میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ بہت سے مفروضے اڑ گئے نیو لیبرل اکنامکس کے ٹرکل ڈاؤن نہیں ہوا غریب غریب ستر ہوا امیر امیر تر ہوا پرائیوٹائزیشن جو ہے اس نے ہمارے ملک میں کارٹلز بنا دیئے اور ان کارٹلز کیا تو حکومت یہ رمال ہے ہم سٹرکچرز پر ری تھنگ کیوں نہیں کرتے اور بیس کیوں نہیں کرتے ہمارے میشہ دان دکس صاحب میں آپ کو دعا دیتا ہوں کازی صاحب آپ کو نیو لیبرل اکنامک آرڈر کا بھی پتا ہے آپ واشنگٹن کانسینسس کا بھی ذکر کر رہے ہیں میرا نہیں خیال ہے کہ کسی بھی ہمارے انکر پرسن کو ان سب چیزوں سے واقعیت ہے تو یہ میں آپ کو دعا دیتا ہوں اس حوالے سے دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کو کون کرے گا ہم جیسے ترقی پذیر مرکھ ہیں ہم تو نہیں کر سکتے یہ جو یہ تھنکنگ جو ہے یہ انٹرنیشنل لیول پہ ہونی چاہیے اور میں آپ کو بتاؤں یہ بھی آپ کو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر امریکہ یا اس قسم کے جو ویسٹن ورلڈ ہیں اگر وہ اس اکنامک تھنکنگ کو نیو لبرل اکنامک آرڈر کو اگر اس میں ریفارمز نہیں لائیں گے تو آپ دیکھے گا کہ جس طرح کیسے ایشن انفرسٹرکچر انویسمنٹ بینک بنا ہے چینہ میں ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے ہی ادارے ایشن میں بھی بن جائے مثال کے طور پر ایشن مونیٹری فنڈ ہے وہ بھی بن سکتا ہے تو پھر جب ان اداروں کی طرف جائے گا کون تو یہ ان کی اپنے مفاد میں ہے کہ ہم جیسے ترقی پذیر ملکوں کو اپنے قابو میں رکھتے ہیں کسی نیو لبرل اکنامک آرڈر کے ذریعے سے تو یہ لوگ پھر کسی اور طرح دیکھیں گے تو میرے صرف یہ کہنا ہے کہ یہ بڑے بڑے جو ملک ہے پاورفل ملک ہے یہ لوگوں کو ہم جیسے ترقی پذیر ملکوں کو مجبور نہ کریں کہ ہم کسی اور طرح دیکھنا شروع کر دیں قبل اس کے کہ ہم دیکھنا شروع کر دیں کوئی ایسا ادارہ آ جائے اس سے بہتر یہ ہے کہ یہ اپنے اندر ریفارمز پیدا کریں ہمیں ریفارمز کے لیے لیکچر نہ دیں پہلے اپنے اندر ریفارمز کریں پھر ہمیں لیکچر دیں آکے میں اپنا وزیراعظم پاکستان کو کوڈ کروں گا جب ان کا لیکشن ہو رہا تھا انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ میرے پاس جو اکنومک ایکسپرٹ ہے انٹرنیشن سٹینڈر میں ایک نام انہوں نے لیا تھا آتف میاں کا میں ان کا انٹرویو سن رہا تھا تین سال پہلے انہوں نے کہا پاکستان کا جو ایشو ہے وہ کرزہ نہیں ہے پاکستان کا ایشو یہ ہے کہ جو ہم کرزے لیتے ہیں وہ نان ڈیویلمنٹل ہوتے ہیں مدھا ہم کرزے لے کے ترہائیت روحے دے کے سیاست چلا رہے ہیں اگر کرزے ہم ایسے لیں کہ ہم اس سے ڈیویلمنٹ کریں پیسہ بنائے اور ان کا کرزہ واپس کر دیں تو آپ اس تھیری کو کس طرح سمجھتے ہیں دیکھیں ٹیکس بک میں تو یہ بلکل صحیح کہتے ہیں اور وہ ہے بھی ایک پروفیسر آدمی تو انہوں نے کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے بلکل صحیح انہوں نے کہا ہے کہ ہم کرزے لے کر جو ہے وہ نان ڈیویلمنٹ لکھتا ہم نان ڈیویلمنٹ یا ڈیٹوڈے ایکسپنڈیچر میں لگا دیتے ہیں اور ترقیاتی پرگرام میں نہیں کرتے ہیں کچھ ایسٹ کریٹ نہیں کرتے ہیں اپنی ایکانومی کو مضبوط نہیں کرتے ہیں ہم جیسے ڈیویلپنگ کنٹریز میں جو ریال لائف ایکنومکس ہے وہ کتابوں سے ذرا مختلف ہوتی ہے تو مجھے ان کے تھیوری پہ ان کے جو باتیں کی ہیں اس میں کوئی غلط غلط نہیں کہا ہے اور انہوں نے بلکل صحیح کہا ہے لیکن یہ کتابوں والی باتیں ہیں یہ بلکل ایسے ہی کتابوں والی باتیں ہیں کہ اگر کسی مرک میں انفلیشن بڑھ رہا ہے تو انٹرس ریٹ کو بڑھا دو یہ کتابوں بھی لکھا ہوا ہے یہ ویسٹرن اکانومیز کیلئے ہے ڈٹس اپ حل کیا ہے ڈٹس اپ حل بھی دے دیں نا میں اس کا سلوشن بھی کیا یہ کر جے گا لیکن یہ اس طریقے سے چلتے پھرتے آپ کسی سے حل مانگ لیں وہ کیا حل دے گا یہ بہت سیریس قسم کے اس میں ہمیں بہت ساری چیزیں کرنی ہوں گی جو اس دو منٹ میں آپ کو نہیں بتا سکتا ہوں صرف یہ میں بتاؤں گا پرائم منسٹر کو کہ اپنے اردگرد کے لوگوں کو پیچھانے کی کوشش کریں اب دیکھیں لیکن یہ ہے کہ میرے خیال میں اس وقت جو آپ کی پاکستان کے حالات ہیں وہ مجھے کوئی اچھے لگ نہیں رہے ہیں اور جس طریقے سے میری آج کی انفرمیشن کے حساب سے آپ کی شوائش شریف صاحب is very active in پاکستان meetings اور میرے خیال سے کئی چیزوں میں ان کی بات چیت ہو بھی چکی ہے اور میرے خیال میں خان صاحب کو یہ OIC کو زیادہ سپورٹ نہیں کر مائے گی this is what my prediction is things are changing rapidly اور اس کا پاکستان پر پتہ نہیں کوئی اثر ہوگا نہیں ہوگا جو چینج آئے گی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ 73 سال کا گاندھ ہے یہ اور depend کرتا ہے کہ لوگ سیریز کتنے ہیں یہ پیسلی جو بدنام اب بدنامی کہہ رہو تبدیلی سمکار تھی اس میں تو بجائے تبدیلی کے بلکہ سختی آئی ہے کیونکہ آپ کی جب تک وہ کہتے ہیں collective thought process change نہیں ہوگا آپ کی decision maker جب تک سیریز نہیں ہوں گے جب تک وہ اپنے بچے پاکستان سیریز نہیں ہوں گے جب تک کونکہ سختی کونکہ شوبر ہی ہی شکل س